بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ پڑھائی تو چلتی رہتی ہے Human Resources ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ بہت واسٹ ہے آپ نے ہمارے چینل پر اس کے different lectures دیکھیں جو apparently آپ کو help بھی کرتے ہیں اور guide بھی کر دیتے ہیں Human Resources کے بارے میں exclusively میں نے یہ والا chapter جو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کلاس میں بھی اور اس کے علاوہ بھی وہ اس لوگ جو کہ students نہیں ہیں اور وہ میرے lecture کو سن رہے ہیں ان کے لیے یہ تھوڑا سا scope of HR help کرے گا اس کو particularly ہم نے language اپنی میں ہی اس پر رکھا ہے تاکہ آپ کو understanding clear ہو جائے اس کو جب ریفائنگ کرتے ہیں تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگوں کے بارے میں ہے ان کی رسورج development کے بارے میں ہے اس کے علاوہ وہ maintain کرتا ہے ان services کو جو کہ job اور organization کی requirement کے مطابق ہے simple الفاظ میں اگر اس کو سمجھنا چاہیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا جو talent management یعنی وہ لوگ جو کہ اپنی jobs کو جھون رہے ہوتے ہیں اور جب as a student جب آپ اپنی پڑھائی complete کرتے ہیں تو آپ کا پہلا objective یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی job مل جائے اچھی job جو ہے وہ ملنا ظاہر سی بات ہے کس طرح سے ہوگی کہ آپ اچھی جگہ apply کریں ایسی جگہ apply کریں جو کہ آپ کے مطابق آپ کو اتنی value دے جو آپ سیکھ کر رہے ہیں تو talent کا somehow اس کے اندر آ جاتا ہے پھر اس کے بعد جو آپ نے apply کیا ہوگا آگے سے وہ HR میں کیا سے کام ہو رہا ہوگا کہ آپ کو ایک job role کے مطابق یعنی وہ والی job جو آپ نے جس کے لیے apply کیا ہے چلے ہم example لے لیتے ہیں کہ آپ نے ایک coordinator کے لیے apply کیا ہے آپ نے manager کے لیے apply کیا ہے آپ کی جو profile ہوگی اس کو وہ اس حساب سے analyze کریں گے کہ کیا آپ واقعی اس پر پورے اترتے ہیں آپ اور organization ساتھ چل پائیں گے یا نہیں گے تمام اس طرح کے کام جو ہیں وہ recruitment selection کے حوالے سے یہاں پر کیا جاتے ہیں جب employee hire ہو جاتا ہے تو پھر اس کی compensation benefits یعنی اس کی تنخواہ salary اور دوسری جو مرات facilities گئی جاتی ہیں اس پر بات کرتے ہیں وہ reward میں آتا ہے اسی طرح training and development جو ہے وہ develop یعنی کہ جب آپ ایک organization join کرتے ہیں تو وہ آپ کی پڑھائی لکھائی کا بھی خیال کرتے ہیں اور آپ کو مزید اچھا بناتے ہیں performance management بلکل اس کا ایک بڑا لازمی حصہ ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ نے جو کام کیا ہے اس کو اسی کے مطابق reward یہاں پر تھوڑا سا جلدی سے nature of HRM دیکھ لیتے ہیں یہ ہے کہ human resource management میں کیا کیا ہوتا ہے inherent part ہے management کا جس میں لوگ select ہوں گے train ہوں گے پھر ان کو ان کی تعریف ہوگی ان کی encouragement کی جائے گی ان کی کام کے مطابق اس کے علاوہ دوسرا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ levels of management ایک organization پہ ہیں اس کے حساب سے ان کو balance کر کے policies کے مطابق آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے پھر انہیں کام دیے جاتے ہیں کئی دفعہ وہ کام جو کہ ان کی job description یعنی کہ وہ کام جن کی ذمہ داری سوپی گئی ہے اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں اگر وہ بہتر کام جو ان کو دیا گیا تھا اس سے زیادہ ہی بہتر کرتے ہیں تو reward کرتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو organization کے جو ایک overall goals ہیں دیکھیں جیسے ہم telecom sector کے اگر بات کریں تو وہاں پر کیا goals ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹیلیپون کنیکشنز لیں وہاں پر وائی فائی کی فسیلیٹیز کو یوٹلائز کریں اور وہ بیچی جا سکیں اگر اسی طرح سے اگر آپ ایک ہوتیل انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں تو ہوتیل انڈسٹری میں کیا ہے کہ وہاں پر زیادہ زیادہ کسٹمرز آئیں کسٹمرز کون ہیں جو گیسٹ ہیں آپ کے وہ گیسٹ سیٹسفائی ہو کے جائیں ان کو آپ فرنٹ آفیس پر بات کریں یا آپ ہاؤسکیپنگ میں کام کر رہے ہو یا آپ ان کی کوئی بھی اور شعبہ جس کا تعلق سیلز سے ہے مارکٹنگ سے ہے بینکوٹس ہال کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جسے ایونڈ مینجمنٹ کہا جاتا ہے تو ان تمام شعبوں میں ایک ہی چیز کا فوکس ہے کہ وہ آپ سے خوش ہوں اور آپ اپنا کام مطابق کریں جو آپ کو دی سونتا گیا اس کے اس طرح سے جو ایک شخص کسی آگنیزیشن کو جوائن کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو گروہ کرتا ہے یعنی کہ اس کی جسے کہنا چاہیے کہ ابیلٹیز یا کیابیلٹیز جو قابلیت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے تجربے کے ساتھ اب جو سکوپ ہے یعنی کپیسٹی ہیومن رسورس کا آپ نے بڑا سناو گا کیا سکوپ کیا یعنی کیا سکوپ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں روٹ اور سیلیکٹ کرتے ہیں یعنی جوب پہ رکھتے ہیں پھر جوب کو ڈیزائن کرتے ہیں ڈیزائن جوب کا کرنا کوئی ڈیزائن ڈرائنگ نہیں ہے اس میں انہوں نے کیا کام کرنا ہے کونسی آثورٹی ان کے پاس ہے اور ان کی ذمہ داری یعنی رسپانسیبیلٹی کی ہے پھر ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کا شعبہ آجاتا ہے جو کہ لوگوں کی جو بیسک کوالٹیز جنہیں کی کمپیٹنسز کہتے ہیں ان کو بڑھانے میں خلق کرتے ہیں اپریزل اور پرکومنس یعنی جو کام کیا جائے گا اس کی تعریف یعنی سسٹیمیٹک اسیسمنٹ کی جاتی ہے ایویویشن ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی تنقہ بڑھا دی جاتی ہے اور کمپنسیشن بھی کرتے ہیں اور نیکسٹ پرموشن بھی کرتی جاتی ہے اگلی پوزیشن پہ موٹیمیشن اور ورکپورس ہوتی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں کچھ اسے کام کریں گے اسی طرح سے پھر وہ رینومیریشن کی بات آتی ہے پھر فوکس ہوگا کنسسٹنٹ اور ایکیوٹیبل کمپنسیشن یعنی کہ جو کام کر رہا ہے اس کے مطابق اس کو ریبارڈ کر دینا سوشل سیکیورٹی ویلفیر جو ہے وہ کنڈیشن ایک اس میں ہوتی ہے جس میں ٹرانسپورٹ اور میڈیکل سپسیلٹیز دی جاتی ہیں پھر ایک ریویو اور آڈٹ ہوتا ہے پولیسیز یعنی وہ پولیسیز جو کہ بنائی گئی ہیں اس اورنیزیشن میں ایمپلوائی کی بینیفٹ کے لیے اس کو فائدہ دینے کے لیے ان پر عمل ہو بھی رہا ہے یا ایسی چلتا جارہ کام انڈسٹریل میں مانیجر بننے جا رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک جو بہت ضروری پہلو آپ کی لائف کا ہونا چاہیے آپ کی پرسنیلٹی کا کہ اندر یہ والی قوالیٹی ہو کہ آپ دوسروں کو سمجھ سکیں ان کو اچھی طرح سے ڈیل کر سکیں پھر آپ کی جو جواب ہے اس میں بہت علینیانسی بھی نہیں یعنی بلکل آپ پوچھا ہی کسی کو اس کے کہ تم نے کیا کام کیا یا نہیں کیا فرمنیس فرمنیس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بیلنس پرسنیلٹی اگر میں یہاں پر یہ ایکزامپل دوں تو سب سے بہترین اور خوبصورت ہے کہ نبی بک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے جب ہم اس کا ذکر ہی کرتے ہیں تو اس میں شرینی اور اس میں جو ان کا طریقہ کار بات کرنے کا عذر کے ساتھ دوسرے کو ویلیو کرنا اور بات سمچانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنا آپ جو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میری پوزیشن ہے یا میں بہت سخت ایک ہیڈ ہوں یا لیڈ کر رہا ہوں اس کے لیے اپنی زبان کے لہجے کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں آپ رام سے اچھے طریقے سے بھی بتا سکتے ہیں اس کو فرمنس کہتے ہیں پھر ہر چیز کا دھیان ہونا یہ نہ ہو کے پتہ ہی نہ ہو کہ آج کیا چل رہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے یعنی کہ کہاں پر کیا چل رہے یعنی کہ آپ کی اورگنیزیشن اور اورگنیزیشن سے باہر کی حالات کیا ہیں کوئی اور بھی شکر ہے ہمارے ملک میں نہیں ہوئی لیکن اس کے علاوہ کوئی حالات کبھی بارش ہے یا کوئی بھی مطلب جو کہ اچھے حالات میں جس کو شامل نہیں کیا جاتا اس کے علاوہ اس کا لازمی ہے کہ دیندار ہو اپنی امانداری سے کام کرے صبر کے ساتھ ایک اچھے لیڈر کی کوالیٹی یعنی خود آگے بڑھ کے دوسروں کے مسائل کو حل کرنا چیز کو اچھی طرح سے بیان کرنا اور courtesy میں یہ چیز آجاتی اس کے علاوہ کہ بہت اچھے طریقے سے کچھ اسلوبی سے بات کریں یہ تمام چھوٹی سی جو باتیں ہیں یہ ایک منجر کے لیے ہیں کہ وہ اپن منجر اپروچ ایکٹیب لسنر ہو اور اگر آپ میں جناب HR مینجر کے لیے آپ ریڈی ہیں یا کسی مینجری لیے آپ کو ملاقات آپ سے ہوگی انشاءاللہ اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں لکھیں کیا آپ کو سمجھ میں آیا اور کچھ پوچھ نہ چاہیں تو موسیقی موسیقی